الحمدللہ آج پچیس اگس دوہزار انیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ڈبل تھری ایٹ تین سو اڑتیس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الغاشیہ سے آغاز کریں گے میں نے بھی پہلے بھی کئی دفعہ ارز کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جمعہ کی نماز ہوا کرتی تھی ہر جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورة الاعلا تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں یہ صورت الغاشیہ دونوں کانزیکٹیو صورتیں اور حکمت یہی ہے کہ ان دو صورتوں میں تذکیر ہے نصیحت ہے قرآن کے ساتھ اور چونکہ قرآن کے ساتھ نصیحت کا ہفتہ وار اجتماع مسلمانوں کے ہاں نماز جمعہ ہے نماز جمعہ کا مقصد نماز پڑھنا نہیں بلکہ مسلمانوں کی یہ ویکلی گیدرنگ ہے جس میں اللہ کی یاد کی طرف لوگوں کو مائل کیا جائے اسی لئے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زہر کی نماز ختم کر دی ہے اس دن اور اس کی جگہ نماز جمعہ رکھی ہے لیکن نماز جمعہ میں بھی چار کی بجائے دو فرض ہیں دو فرض وہ بھی کم کر دیئے تاکہ باقی کا ٹائم جو ہے وہ تذکیر بالقرآن یعنی قرآن کے ذریعے نصیحت ہو صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جمعہ کی تقریر سورہ قوف ہوا کرتی تھی نماز جمعہ میں سورة العالی اور سورة الغاشیہ اور جمعہ کی تقریر سورہ قوف پارہ نمبر جو چھبیس میں ہے چونکہ اس میں بھی تذکیر ہے آخرت کی یاد دہانی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تذکیر اور نصیحت تھی وہ اس کا تانہ بانہ قرآن ہی تھا لیکن افسوس آج ہمارے ممبروں سے قرآن کے علاوہ ہر چیز بیان ہوتی ہے بلکہ اب تو مارکیٹ میں وہ بارہ تقریریں آگئی ہوئی ہیں کہ بارہ اتواروں کے بارہ جمعوں کے بعد ایک وہ ریپیٹ کر دی جائے گی جبکہ نبی الاسلام کا سارا جو تذکیر کا محور تھا وہ قرآن کہ قرآن میں اللہ کے نبی الاسلام کو حکم ہوا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ کہ نبی الاسلام قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ذریعے ہی صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے تھے اس وقت یہ پریشانی نہیں تھی کہ سننے والے کی زبان اور بیان والے کی ڈیفرنٹ ہو سننے والے بھی عربی ہوتے تھے بیان کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسی عربی زبان میں بیان کرتے تھے لیکن آج ہمیں اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے بات سمجھانی پڑتی ہے تو ان صورتوں کو پڑتے ہوئے خصوصاً پارہ نمبر تیس تو پورے کا پورا تذکیر ہے آخرت کی لیکن یہ جو سپیسیفک دو صورتیں ہیں جمعہ کے نماز کے اندر بھی اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ عیدین کی جو نمازیں ہوتی تھی یعنی عید الفطر اور عید الاضحاء یعنی سال بعد جو مسلمانوں کی گیہدرنگ ہو رہی ہے اس میں بھی جو نماز کے اندر صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے وہ یہ دو ہوتی تھی بڑی سخت لینگویج ہے جی ان صورتوں کی قیامت مزمر ہے خصوصاً صورت الغاشیہ کے اندر آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہل اتاک حدیث الغاشیہ کیا تمہیں خبر پہنچی ہے اس چیز کی جو چھا جائے گی یعنی قیامت وجوہیں یوم اذن خاشیہ اس دن کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو زلیل و خار ہوئے ہوں گے ان پہ خوف تاری ہوگا خشیت تاری ہوئی ہوگی عاملت الناصبہ اور ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکے تھے یعنی دنیا میں انہوں نے اپنے زوم میں بڑے عمال کیے اتنے عمال کیے کہ تھک گئے نیکیاں کر کر کے ان کے بھی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اس کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں عبداللہ ابن باس کا قول موجود ہے کہ اس سے مراد عیسائی رہب ہے جو نیکیاں تو بڑی دبا کے انہوں نے کی گوشہ نشینی بھی اختیار کی بڑے نیک عمال کیے لیکن وہ ان اس پیٹرن پہ نہیں تھے جو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں کو دیا دین میں غلوف کیا بدات انہوں نے اجاد کی بدت ایک ایسا مرض ہے کہ اس میں آپ عمل کر کر کہ تھک جاتے ہیں لیکن اینڈ ریزلٹ زیرو نہیں نکلتا مائنس میں نکلتا ہے زیرو بھی نکلے تو چلیں خیر ہے مائنس میں اس لیے نبی الاسلام کی صحیح مسلم میں ہے کہ ہر خطبے سے پہلے آپ پڑھتے تھے آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دی جائیں اور وہ تمام کام بدتے ہیں تمام بدتے گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں دو زخمے لے جانے والی ہیں ایک بندہ کہتا ہے میں فجر کے چار فرض پڑھوں گا خیر ہے دو فالتو ہی ہیں تو قیامت پہلے دن اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ دو تو فالتو تھے دو رکھ لے اور وہ باقی دو چھوڑ دیں وہ چار پڑھنے سے دو بھی اداری ہوئے کیونکہ نبی کے پیٹرن پہ نہیں رول مارڈل تو پرافٹ ہوتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لئے اسلام میں بدت سے چڑھ ہے کیونکہ بدت میں انسان تھک تو جاتا ہے لیکن وہی ہے کہ دوار سے ٹکریں مارتا رہے گا اینڈ ریزلٹ زیرو ہے دوار تو نہیں ہٹے گی اپنے ہی سر پھاڑ بیٹھے گا عمل کر کر کے ٹھک جانے والے لوگ تَسْلَا نَارٌ حَامِيَا وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں تُسْقَا مِنْ عِيْنٍ آنِيَا جہاں انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی چشمے سے اللہم اجرنا من النار اللہم من احییتہو مننا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان آمین لیس لہم طعام الا من ضریع وہاں ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا سوائے خاردار جھاڑ کے اور باقی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ زخمیوں کا پیپ خون ان کے زخمیوں کا دھوون وہ ان کو ملے گا اب کس کا دل کرتا ہے کہ وہ پیپ پی جائے یا کھولتا ہوا پانی پیئے وہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ یہ خاردار جب ان کو خوراک ملے گی پہلے تو اللہ ان کو بھوک لگائے گا بھوک جب لگے گی تو کھانے میں مجبور ہوں گے کھانے کو ملے گا زقوم کا درخت کڑوا مجبوراں کھائیں گے جب وہ کھائیں گے تو اس کھانے کی وجہ سے پیاس لگے گی انہیں اتنی شدت کی پیاس کہ کھولتا ہوا گرم پانی بھی دیا جائے گا نہ تو وہ بھی پینے کیلئے تیار ہو جائیں گے مجبور ہو جائیں گے حتیٰ کہ وہ اپنے چہرے جب قریب کریں گے قرآن حکیم میں بھی آتا ہے اور ڈیٹیلز بخاری اور مسلم میں کہ ان کے چہرے کی خال لٹک کے اس پیالے میں گر جائے گی گرمائش کی وجہ سے بھالا آپ کہتے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں یہ ہے کتابوں کا خدا جس خدا کا تعرف جس اللہ کا تعرف ہمیں اللہ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کروایا لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ماں فرمانے والا ہے چھوڑ دے گا اللہ کو ہماری نوازیں نہیں چاہیے یہ ماشاءاللہ اچھی جذباتی ڈاکٹرائی نے آپ کہانییں کراتے رہے لیکن قرآن ان چیزوں سے خالی ہے جو ہمیں ہمارے اباوجداد نے یہ پٹیاں پڑھائی تھی قرآن تو کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑوں گا اللہ کو نانی امہ اور دادی امہ نہیں ہے کہ جسے ترس آ جائے کیونکہ اللہ تعالی کے وہ جذبات اور عصصات نہیں ہیں جو انسان کے انسان تو پسیج جاتا ہے اللہ نہیں پسیجتا اللہ نے ہمارے بجوز خاردار جھاڑ کے کچھ نہیں ملے گا لا يسمن ولا يغنی من جور اور وہ کھانا ایسا ہوگا کہ نہ تو وہ بھوک مٹائے گا اور نہ ہی اس سے کوئی صحت بن پائے گی کہ مٹاپا آ جائے کھانا کھاتے جائیں گے لیکن بھوک اور بڑھتی جائے گی نہ جسم میں وہ طاقت دے گا کہ طاقت پیدا ہو جائے مزید عذاب برداشت کرنے کی نہ اب سائملٹینیس کنٹراس آ رہا ہے ایک طرف تو یہ لوگ ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت والے دن جن کے چہرے بڑے بارونک ہوں گے اور وہ دنیا میں انہوں نے جو کوشش کی ہوگی اس پہ قیامت والے دن راضی ہوں گے کہ ہماری جو میند تھی آج ہمیں اس کا پھل مل گیا فی جنت عالیہ وہ عالی شان جنت میں ہوں گے لا تسمعو فیہا لا غیہ اس جنت میں کوئی لغ بات بھی نہیں سنیں گے یعنی جنت اتنی راحت کا مقام ہے کہ آپ کو ایسی بات بھی نہیں سننی پڑے گی جس سے کوئی کوفت ہو فیہا عین جاریہ اس میں چشمیں جاری ہوں گے فیہا سرور مرفوعہ اس میں وہ اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اکواب موضوعہ اور جو مشروبات کے برطن ہیں ان کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے ساغر وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَ اور گاؤ تکیے ہوں گے کتار در کتار پوری مجلس لگی بھی ہوگی جناب اہلِ جنت کی وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَ اور قیمتی قالین ان کے لیے بچھائے جائیں گے جنت کے اوپر آپ نے اگر تفصیلات پڑھنی ہے نا قرآنِ حکیم میں تو کئی مقامات پہ یعنی ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا لیکن زیادہ ڈیٹیل آپ کو احادیث میں ملے گی اور اس میں خصوصاً صحیح مسلم کا جو کتاب الجنہ چیپٹر ہے نا ایک چیپٹر ہے صحیح مسلم میں آخری جلد میں جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان اس کے علاوہ بخاری میں بھی ہے ابودود ترمزی نیسائی بن ماجہ میں ہے مسند احمد میں ہے وہ آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات میں مل جائے گا تیسری جلد کے حضر مشکات میں ایسی تو بار بار کہتا ہوں اس کو لیں اس کا پی ڈی ایف بھی ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فریلی اس کتاب کو آپ منگوا بھی سکتے ہیں تیسرا چیپٹر جنت کا پڑھیں تو انسان کہتا ہے کہ آج ہی جنت میں پہنچ جائے لیکن وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہرڈلز بہت زیادہ ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپا ہوا ہے ساری ناغوار چیزیں حرام سے بچنے کی ناغواری نماز پڑھنے کی ناغواری وضو اور غسل کی مشکت اٹھانے کی ناغواری روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی ناغواری آنکھوں کی حفاظت کی ناغواری کیونکہ طبیعت کا ملان تو ہمیشہ برائی کی طرف ہے کیونکہ نفس اسی طرف مائل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہے کہ نفس تو برائی کی طرف ہی لگاتا ہے مگر جس میں میرا رب رحم فرمائے جو کوشش کرے گا اللہ تعالی اس کے لئے انشاءاللہ رحم کھولے گا اور کہا گیا کہ جو جہنم ہے اس کو اللہ تعالی نے شہوات سے ڈھاپا ہوا ہے یعنی جس طرح جو مکھی ہے نا وہ اپنی غزا کی طرف جاتی ہیں میٹھے کی طرف جاتی ہیں اس طرح لپک لپک کے لوگ دوزہ کی طرف ہی جائیں گے کیونکہ وہاں پہ اٹریکشن ہے اور اسی کی ڈیٹیل ہے جو بدعوت ترمزی نصائب نے ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ تعالی نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل کو کہا کہ جا کے ذرا جنت دیکھیں ایک بار دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ سر دڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لئے اللہ نے کہا کہ انہا سوکھا نہیں اللہ نے جنت کو دھاپ دیا ناگوار چیزوں سے مشکتوں سے اور کہا کہ آپ جا کے دیکھو جب واپس ہیں انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا یہ حضرت جبریل اسلام کا ایکسپرٹ اپینین ہے کسی عام بندے کا نہیں نظر بھی آ رہا ہے سر دیندار ہے وہ بھی دنیا کا کتہ بنا ہوا ہے اور جو دنیا کا کتہ ہے وہ تو پہلی دنیا کا کتہ بنا ہوا ہے نظر آ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو کہا کہ جاؤ دیکھو جا کے انہوں نے کہا یا اللہ توبہ اتنا عذاب ہے اس کے اندر کہ کوئی بندہ ایسی حرکت کرنے کا سوچے کابی نہیں کہ وہ دوزخ میں جائے پھر اللہ نے دوزخ کو ڈھاپ دیا شہوات دنیا کی لذتوں کے ساتھ کہا آپ جا کے دیکھو واپس آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ میں جانے سے بچ پائے گا کیونکہ تُو نے اٹریکشن ہی اتنی رکھی ہے ایسے کڑگے لگائے ہیں کہ گہر کے ادھر ہی پہنچے گا تو امتحان بڑا مشکل ہے اللہ تعالیٰ انسان کو اس امتحان میں کامیابیتہ فرمائے یہ ہر وقت دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا یہ بڑا مشکل کام ہے یہ ایک دن یا ایک رات کی محنت نہیں ہے کانٹینیوس پوری زندگی کی ایفرٹ پوٹ کریں گے تو تب کامیابی کی کوئی راہ نکل سکتی ہے ادر وائز کیجولی کوئی کام نہیں ہونا نیچرل پیس کے اندر میرے بھائیو اس حوالے سے ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں ہم نے بڑی ایفرٹ پوٹ کی ہے کسی طریقے سے قرآن اور سنت کا پیغام ایک منیجبل فارم میں موڈرن دور کے انسان تک پہنچایا جائے ریان احمد یوسوی صاحب نے جن کا کلمی نام ابو یحیہ ہے ایک ناول لکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی قرآن اور سنت میں جو کچھ دوزخ کے بارے میں مدانِ معاشر کے بارے میں اور آلٹیمیٹلی جنت کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں ان کو انہوں نے بڑے بہترین فارم میں پریزنٹ کیا ہے کتابی شکل میں تھی ظاہر ہے کتابی شکل میں تو لوگ جو ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں جو چیزوں کو پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں کتاب کوئی اللہ کی نہیں پڑھنے کے لیے تیار بارال پھر ایک ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر خالد انہوں نے اس کو آرڈیو ریکارڈنگ میں کروا دیا وہ ہم نے اپنی یوٹیوب چینل پہ رکھا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں جب زندگی شروع ہوگی تو آرڈیو کی فارم میں انہوں نے آواز میں پورا ناول ریکارڈ کروایا ہے اور یقین کریں جیسا نقشہ کھینچا ہے نا انہوں نے چاند ایک چیزوں پہ چلیں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے اوورال قرآن و سنت کی تعلیمات کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا ہے اور آپ جب سنیں گے نا آپ کو لگے گا آپ میدانِ محشر میں کھڑے ہیں جس درد کے ساتھ اس بندے نے ریکارڈنگ کروایا ہے وہ بھی اس کیفیت میں اس بندے نے کروایا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ یعنی ایک کمبائنڈ فارم میں ایک موڈرن انسان تک بات پوچھانے کے لیے ان کی ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی تھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں جب زندگی شروع ہوگی یعنی اصل زندگی وہ ہے نا شروع ہونے والی تو اس ناول کا انٹرڈکشن تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا وہ آپ اس کو دیکھیں اب میرے بھائیو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں فیزیکل فینامن آف نیچر اور اس میں بھی بالخصوص وہ فیزیکل فینامن آف نیچر جو عرب کے لوگ ابزرب کیا کرتے تھے اپنے امومی زندگی کے اندر اور یہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے ایون اس آج کے مارڈرن دور میں بھی اکثریت اس منظر کو ابزرب کر رہی ہے اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں جس سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے التذکیر بی آلائ اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں فبئی آلائ ربکما تکذبان افلا ينظرون الالعب لکیف خلقت اے انسان کیا تُو نے کبھی غور سے دیکھا کہ ہم نے اوٹ کو کس طرح تخلیق کیا ہے ہائے 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 سر زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے سارے بزرگ فرشتیں مل کے ایک اوٹ نہیں بنا سکتے اوٹ تو بہت بڑی بات ہے اوٹ کی ایک کوہان نہیں بنا سکتے اس کے جگر کے اندر اللہ نے جو کپیسٹی رکھی ہے وہ نہیں یہ اتنا غیر معمولی جانور ہے ریگستان میں ایک مہینے تک بغیر پانی پیئے یہ ٹریول کر سکتا ہے سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر پانی اپنی مرضی سے سٹور نہیں کرتا اللہ نے اسے ایسا بنایا ہے اسے تو بتا بھی نہیں ہوگا کہ میں کیوں سٹور کر لیتا ہوں جیسے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کھانا پینا جب کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا میدہ کس طرح اس کو حضم کرتا ہے چھوٹی آت کے اندر پھر بڑی آت میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہمارے گردے ورکنگ کرتے ہیں ہمارے کسی بزرگ کو بھی نہیں پتا ہمیں بھی نہیں پتا تو اس جانور کی مثال دی جس پہ پوری عرب کی ایکانومی ڈیپینڈنٹ تھی کیونکہ عرب میں اگتا تو کچھ بھی نہیں تھا تجارت ہی کیا کرتے تھے جو وہاں پہ کچھ چیزیں تھی وہ خجوریں لے کے چلے جائے کرتے تھے اور چیزیں اور اس کے بس باقی لوگوں سے غلہ لیتے تھے بارٹر سسٹم چل رہا تھا تو ان کا سفر اگستان میں ہی ہوتا تھا شام کی طرف اب اونٹ کے اوپر اگر پانی سٹور کریں وہ بہت زیادہ اتنا کہ جو اونٹ کو بھی پلایا جائے اور خود بھی پیا جائے پھر تو وہ سفرکار بیٹھیں اپنی سٹورج کا اونٹ پہ رکھتے تھے اور اونٹ خود اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے تو اللہ نے کہا اس اونٹ کو دیکھا کیسا بنایا تمہارے گھوڑے فیل ہیں ریگستان میں چل نہیں سکتے اور اونٹ کے پاؤں ایسے بنائے ہیں جو ریگستان میں چلتا ہے اور ساری وہ گرم لو برداشت کرتا ہے اس کے باوجود اتنا طاقتور ہے کہ اس پہ تم بیٹھتے ہو ٹریول کرتے ہو پھر اس کی کوہان ایسی رکھی ہے کہ اس کے اوپر تم یعنی وہ مینیجیبل فارم میں اس کے اوپر کرسی بغیرہ زین رکھ سکتے ہو تو اس کے اوپر اللہ نے ان کو انفسائز کروایا کہ اس کو کبھی دیکھو یہ خود نہیں بنایا اس کو بنایا ہے کسی نے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور اسمان کی طرف دیکھو کیسا بلند کیا ہے اسے بلند کرنے والے نے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور دیکھو پہاڑوں کو کیسا اللہ نے ان کو گاڑ دیئے کیسا کھڑا کیا ہے انہیں یہ ناسبی کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے وہ بھی سیدن علی کے مقابلے پر کھڑے میں ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ السُتِحَتْ اور زمین کو دیکھو کیسا بچھونا بنایا ہے یہ چار ابزرویشنز ہیں جو عرب کے لوگ کرتے تھے یعنی اب ایک بندہ آپ میجن کرے ایگستان میں سفر کر رہے ہیں اسے کیا نظر آئے گا سبزہ تو کوئی نظر نہیں آنا اوپر آسمان نیچے زمین اور دور پہاڑ اور خود اونٹ پہ یہ چاری ابزرویشن ہوگی نا اونٹ نظر آئے گا اسے زمین نظر آئے گی آسمان نظر آئے گا یا دودھ راز اگر کوئی پہاڑی ٹیلیں ہیں تو وہ نظر آئیں گے اور کچھ بھی نہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھو اور اس سے اللہ تک مہنچو اسی کو کہا گیا التذکیر بھی آلہ اللہ الفاظ القبیر فی اصول تفسیر میں شاہد اللہ دے لیوی نے کہ قرآن کی آیات کی انہوں جو کٹیگریز بیان کی ہیں ان میں سے ایک کٹیگری یہ بھی ہے کہ فیزیکل فینامینا آف نیچر سے آپ اس ریزلٹ پہ پہنچیں گے کہ گاڈ is the only explanation of all the physical phenomena in this universe خدا کے علاوہ کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی یہ تمام قدرت کے مظاہر کی فذکر اے نبی علیہ السلام پس انہیں سمجھاتے رہے انما انت مذکر بے شک آپ تو تذکیر کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں آپ کا کام کیا ہے لوگوں کو سمجھانا لوگوں تک حق بات پہنچانا ان کو منوانا آپ کا کام نہیں ہے یہ دو الگ چیزیں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے علماء اور جہلاء دونوں ہی ناقابل اصلاح ہیں یعنی جو طلے ہوئے گمرائی پہ آپ ان کو سمجھائیں گے جن کی پرائمری ریسپونسیبیلٹی تھی اللہ نے ان کو بھی منع کیا ہے کہ آپ نے زبردستی نہیں سمجھانا ان کو صرف بات پہچانی ہے مانتے ہیں مانے نہیں مانتے ہیں جائیں دوزخ میں اور یہاں پہ وہ بات دوبارہ رپیڈ انما انتا مذکر آپ کا کام آپ تو صرف ڈر سنانے والے لست علیہم بمسیتر آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کے نگے بان بنا کے نہیں بھیجے گے کہ آپ ان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے مانو نہیں دعوت دیں گے مانتے ہیں مانے نہیں جاتے ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دی اب تمہاری مرضی ہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خدا ناشکری کی خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے خدا بے پرواہ ہے ذہن میں رکھئے گا مجھے اللہ تعالیٰ کی جس صف سے ڈر لگتا ہے نا وہ اس کی غنی ہونے کی صفت ہے جب اس کو پرواہ ہی نہیں ہے تو سر پھر آپ جو مرضی کریں اٹھا کے پھینکے گا دوزخ میں چیکھتے رہیں گے اسے پرواہ ہی نہیں سورہ المومن کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نافرمانوں کو عذاب دے گا تو ان سے پوچھے گا آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو کہیں گے آج تو ہم اپنی جان سے بیزار ہیں تو اللہ فرمائے گا اس سے زیادہ مجھے تم سے بیزارگی ہوتی تھی جب دنیا میں تمہیں اللہ کی طرف بلائے جاتا تھا اور تم رو گردانی کرتے تھے اسی کو ہم پجابی میں کہتے ہیں ان پتہ لگا بچوں جی بچے آپس میں جب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اسے پرواہ کسی کی نہیں ہے لیکن اپنے نافرمانوں کے بارے میں وہ اتنا سٹکٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پتہ چلا ہمیں بتایا کہ نہیں نہیں اللہ کو کونسی نمازیں چاہیے ہیں اللہ ہماری نمازوں پہ ہے فرشتے تھوڑے ہیں اوہ بڑا وفور رحیم ہے اور آدھی بات بتاتے ہیں جبکہ قرآن میں سورة الحجر میں آئے اے نبیل اسلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں معاف کرنے والے مربانوں لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے اللہم اجرنا من اندار اللہ من تولا و کفر مگر جس نے روگردانی کی اور کفر کی روش اختیار کی انکار کی فیعذبوہ اللہ العذاب الاکبر ایسے شخص کو تو ہم بہت بڑا عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا اِلَيْنَا يَابَهُمْ بَشَكْ ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے ان سب کو یعنی انسان ویسے اللہ سے بھاگ نہیں سکتا وہ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا اے جن و انس کسی میں قدرت ہے نا بھاگنے کی تو نکل کے بتاؤ تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی سلطنت پاؤ گے انسان اللہ کی سلطنت سے بھاگ نہیں سکتا تو جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے جس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے تو اس سے بچنے کا طریقہ ہی ہے کہ اس کی پناہ میں آ جائیں اور یہی پیغمبر دنیا میں بتانے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا میں اگر کوئی ہم سے رو گردانی کی روش اختیار کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کدھر جائے گا بھاگ کے مر کے میرے پاس یہ آنا ہے نا کتنی دیر زندہ رہ رہے گا ویسے تو وہ دنیا میں بھی عزاب دے سکتا ہے لیکن اس کی ایک عادت ہے کہ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے وہ تو سور فاطر میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ دنیا میں ہی پکڑنا شروع کر دیتا تو روح عرض پہ کسی کو سلامت نہ چھوڑتا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کوئی بھی نہ بچتا تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ بے شک انہیں لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اس کے بعد ان کا حساب کتاب ہمارے ذمہ ہم پھر پوچھ لیں گے حساب کر لیں گے دنیا میں تو ان کو کھلی چھٹی ہے آخرت میں آئیں گے تو حساب کر لیں گے عموماً ہمارے ہاں اہلِ حدیثِ ذرات جب یہ آیت تلاوت ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک دعا مانگتے ہیں اللہ محاسب نی حسابین یسیرہ اے اللہ میرے لیے حساب قیامت کے دن آسان کرنا یہ حدیث تو اصولِ محدثین پر ضعیف ہے لیکن مطلقاً بخاری اور مسلم میں کئی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ کی پناہ میں آتے تھے جنت کی آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تھے تو اس کونٹیکسٹ میں اس طرح کوئی دعا مانگ لیں تو یہ جائز ہے البتہ وہ حدیث صحیح ہے مسندِ احمد کی کہ جب کبھی نبی علیہ السلام سورة العالیٰ پڑھتے تھے سب بحصم ربک العالیٰ سورة العالیٰ